اسلام علیکم بڈ آفرون ایبریون ترے آج میں ایک خاص مقصد کے تحت آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لوگ ڈاؤن کے دوران ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ میری ضرورتیں کتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے یہ دراصل ایک انٹروسپیکشن کا ٹائم ہے آتم پرکشن کا ٹائم ہے اپنے خود کا جائزہ لینے کا ٹائم ہے تو اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمیں پتا چل گیا ہے کہ میری ضرورتیں کتنی ہیں اور میرا خرچ کتنا ہے تو میرا ٹائم میری انرجی میری صلاحیتیں اور میرا پیسہ یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس انٹروسپیکشن کے ذریعے اس آتم پرکشن کے ذریعے یہ بہت زیادہ ہے میری اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریہ ہے سماج کے طرف جس سماج میں میں رہتا ہوں جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں ان کی فلاہ و بہبود ان کے ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے اور اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں مجھے جو کچھ بھی اوپر والے نے دیا ہے اس میں سے میں اپنے سماج کے لئے کتنا خرچ کر رہا ہوں پھر چاہے وہ مال ہو وقت ہو میری صلاحیتیں ہو میرا شعور ہو یا میری جو آثورٹیز ہیں میرے پاس جو پاور ہے ان سب میں سے میں اپنے سماج کی فلاہ و بہبودی اور ڈیولپمنٹ کیلئے میں کیا کر رہا ہوں تو یہ لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں کافی حد تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم جو صبح شام دن رات چوبیس گھنٹے جو صرف ہم اپنی پیسہ کمانے میں لگے ہیں اتنی ضرورت نہیں تھی تو اس لوگ ڈاؤن نے ہم کو سکھایا ہے کہ میں جو ہے اپنی ضرورتوں سے زیادہ ہی دور رہا ہوں اور میں بہت زیادہ سلف سینٹرڈ ہو چکا ہوں میں صرف اپنے علاوہ اور کچھ مجھے دکھائی نہیں دیتا تو اس لوگ ڈاؤن کے دوران یہ بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ میرا سوشل کانٹریبیوشن ہونا چاہیے میں جس سماج میں رہتا ہوں جن لوگوں کے بیچ رہتا ہوں ان کی فلاہ و بہبود اور ان کے ڈیولپمنٹ میں میرا بھی کچھ کانٹریبیوشن ہونا چاہیے اب یہ کانٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں مال خرچ کر کے اس سوسائیٹی کے لیے کام کروں اگر میرے پاس کچھ سلایت ہے تو میں اپنی سلایتیں لگا کر اس سوسائیٹی کے لیے کام کروں اگر میں شعور رکھتا ہوں میں سکولر ہوں اگر میں لکھ سکتا ہوں تو میں ان کی فلاہ و بہبودی کے لیے کچھ لکھ ہوں اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں ان کی بہتری ان کی انصاف کے لیے لڑوں یہ میرا کانٹریبیوشن سوسائیٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دو کمنٹ لکھ دینے سے کسی کو دو گالی دے دینے سے کسی کو کرٹیسائز کر دینے سے یا کسی کی واہ واہ کر لینے سے میرا حق ادا نہیں ہوتا مجھے زمین پہ اتر کر گراؤنڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا گراؤنڈ ورک کتنا ہے اس لوگ ڈاؤن کے دوران اپنا ہم جائزہ لے کہ سماج میں میرا کانٹریبیوشن کیا ہے میرا زمینی کام کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو اب یہاں سے تیع کر لے کہ میں ایک مخصوص شعبے میں کام کروں گا جو ہمارے اس سماج کو اس سوسائیٹی کو اور ڈیولپ کر سکے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اور زمینی کام کہاں کہاں ہونا چاہیے تو اس کے شعبے بنائی جائیں دیکھیں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن ایک بات میں کلیر کر دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی لوگوں کے لئے کام کرتی ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جب سماجی کام ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف جاتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز پھر سماج میں اپنا کانٹریبیشن نہیں دیتی تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے لیمٹیشنز ہیں پھر بہت سارے ہمارے پاس جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ بھی بہت دنوں سے کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے نو ڈاؤٹ لیکن ہوتا کیا ہے جب کوئی تنظیم بہت پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اس سے لوگوں کے کچھ اختلافات کریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ ہر بار کوئی نئی تنظیم کی تلاش میں ہے ہر بار ایک نئے گروپ کی تلاش میں ہے کہ ہم ان سے جڑ جائے ہم ان سے جڑ جائے تو اچھی بات ہے جتنی زیادہ تنظیمیں ہوں گی اتنا زیادہ اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارے سماج کا ہر فرد کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا رہے گا اور اپنی خدمات انجام دے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پرانی سماجی تنظیمیں ہیں مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے نہیں بالکل بھی نہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ تنظیمیں جب پرانی ہونے لگتی ہیں تو لوگوں کو ان سے کچھ اختلافات کیریٹ ہوتے ہیں کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں کچھ ان سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ نئی تنظیمیں بنائیں اور جو لوگ کسی بھی تنظیم سے جوڑے نہیں ہیں ان سے ان کو جوڑے اور الگ الگ شعبے بنائیں تو اب یہ شعبے کیا ہو سکتے ہیں تو ایک شعبہ جو تعلیمی میدان میں کام کرے ایک شعبہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کرے ایک شعبہ ایسا بنایا جائے کہ اس ملک میں امن چین اور بھائیچارے کو بڑھاوا دینے والا ایک ہمارا شعبہ ہو ایک شعبہ ایسا ہو جو اس سماج میں ظلم اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائے اور لوگوں کو انصاف دلانے کا کام کرے اب اس کے لیے ہم کو الگ الگ شعبے بنانے ہوں گے اور جو شخص جس کام کا ماہر ہو وہ اس شعبے سے چڑ جائے اور اپنی خدمات کو انجام دے کیونکہ دیکھئے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خابلیت ہوتی ہے وہ صرف اپنا صحیح گروہ ڈھونتا رہتا ہے کہ کوئی ایسی تنظیم مل جائے جہاں میری خابلیت میری صلاحیت استعمال ہو اور میں وہاں پر اپنا کونٹریبیوشن دوں جب اس کو ایسی تنظیم ایسا گروہ اور ایسا گروپ نہیں ملتا تو پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو بس اپنے تک ہی رکھتا ہے اور اس کا فائدہ سماج کو نہیں ہونے دیتا کیونکہ جیسے کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ بیکار نہیں کوئی چیز اس زمانے میں ہر چیز کام کی ہے خدا کے کارخانے میں تو آپ میں سے ہر ایک شخص کچھ خابلیت رکھتا ہے جو آپ کے سماج کے کام آ سکتی ہے کیونکہ اگر آج ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اگر آج ہم نے اپنے سماج میں تبدیلی نہیں لائی تو یاد رکھئے آنے والی نسلے ہم کو ماف نہیں کرے گی ہم سے وہ سوال کرے گی کہ جب ہمارے سماج میں یہ نائنصافی اور ظلم اور یہ بیروزگاری اور یہ معاشی بہران مچا ہوا تھا تب آپ کیا کر رہے تھے تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہی وقت ہے کہ سمل جائے جاگ جائے اور ایسے چھوٹی موٹی تنظیموں کا ہم یہاں پر فارمیشن کرے اور اس میں کام کرنا شروع کر دے کیونکہ دیکھئے جس طرح سے خدرت کا نظام ہے خدرت کا نظام ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی گہوں چاوال اگر ہوانا چاہتے ہو تو آپ کو بیج دالنے کے بعد کم سے کم چار چھے مہینے تک اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے تب آپ کو فصل ملتی ہے اسی طرح اگر آپ کو کچھ پھل اگانے ہے تو آپ کو درخت لگانے کے پاس کچھ چار چھے سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پھل ملتا ہے اسی طرح اگر آپ کو ایک خابل نسل ایک خابل نسل چاہیے ایک بہتر سمات چاہیے تو اس کے لئے آپ کو ابھی سے بیج بونا شروع کرنا ہوگا اور یہ بہترین نسل یہ خابل نسل وہ خابل نوجوان اور یہ پر امن سماج آپ کو کم سے کم بیس تیس یا پچاس سال کے وقفے کے بعد ملے گا اگر آج ہم نے شروعات کی تو اور اگر آج بھی ہم نے اس کی شروعات نہیں کی تو پھر ہم کو مستقبل میں کوئی اچھے دنوں کے آثار نظر نہیں آتے تو یہاں پر میری آپ سبھی سے مچتے ہوئے اس لوگ ڈاؤن پیریڈ میں ایک ارادہ کرے ایک ڈیٹرمنیشن بنائے کہ میرے اندر یہ 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 صلحیت ہے میرے پاس یہ یہ ریسورسز ہے میرے پاس اتنا مال ہے اس میں سے اتنا حصہ میں اپنے سماجی کاموں کے لئے لگاؤں گا میں سماج میں امن انصاف اور بھائر چارہ خائم کرنے کے لئے میں اپنی کانٹریبیوشن دوں گا تاکہ آنے والے پانچ سال دس سال بیس سال بعد مجھے اس کے نتائج نظر آنے چاہیے کیونکہ صرف چلانے سے صرف کمنٹ پاس کر لینے سے کسی کو برا بھلا کر دینے سے سماج میں تبدیلی نہیں آنے والی کیونکہ جو سماجی دشمن ہے وہ بہت ہی پری پلانڈ طریقے سے کام کرتے ہیں تو ان کو اگر ہم کو شکست دینی ہے تو ہم کو بھی پوری تیاری کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سماجی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کانٹریبیوشن دینا ہوگا تب ہی ہم اگلے دس سال پندرہ سال یا بیس سال بعد اپنی محنتوں کا نتیجہ دیکھ سکیں گے تو بس اتنا ہی تھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی اس بات پر غور و فکر کرے گا اور اپنی سماجی ذمہ داری بیدیوشن